نمشکار دوستو میں ہوں کرو اور آپ سب کا سواقت ہے دہ کرو ریویو شو میں تو دوستو آج ہم بات کر لیتے ہیں ڈاگا ہوتپتی شریس کا جو سنگراہ سنسکران آرہا ہے اس کے پرائز کو لے کے اور دوستو مجھے تو کافی اور پرائز لگی یہ سی اس میں جو ہے ڈاگا کی سٹارٹنگ کی تیرہ گومک سے ہیں ساتھ میں آپ کو سلپکیز وافت بک سائز مینگنٹ اسٹی کر کور کارڈ مینگنٹ اسٹی کر سکیچ کارڈ بکمار کو سیمٹی ٹو پیجز کا ایکسٹر کنٹنٹ مل رہا ہے اگر ہم اس کو جو ہے ٹوٹل نمبر پیجز اس کے دیکھیں گے تو ہو جاتے ہیں دوستو 488 اگر پری آرڈر پرائز دیکھیں گے کالی تو ہو جاتے ہیں سکس ہنڈرینڈ میں 488 پیجز مل رہے ہیں اس ساتھ میں دوستو ایک چیز اور آپ کو بتاتا ہوں یہ جو آرٹ کومک سے سٹارٹنگ کی ہیں ڈاگی ان کا جو پری آرڈر تھا وہ ساتھ لگا تھا آپ کی آتنگر تھا سانجے گپتہ جی کہتے ہیں کہ سی اور پیپر بیک جب بھی جاتی ہیں وہ ساتھ میں جاتی ہیں چھپنے کے لئے اس لئے جو ہے ایڈس وغیرہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یہ جو ہے بہت پہلے چھپ گئی ہیں اب دیکھ لیتے ہیں دوستو آرڈر تھا وولیم ون اور ٹو کا پرائز تو دوستو آرڈر تھا وولیم ون کا پرائز تھا آپ کا 800 روپیز اس میں ٹوٹل نمبر آف پیجز آپ کو مل رہے تھے 304 اور آپ کو یاد ہوگا اس میں چھے کامکس اس انکلوڈ تھی 48 انٹو سکس کریں گے تو ٹوٹیٹ ہو جاتے ہیں اور سکسٹین پیجز کا اکسٹر کنٹنٹ ہوتا ہے تو دوستو 304 پیجز سیم چیز آپ کو مل رہی تھی وولیم ٹو میں دوستو اس میں بھی 304 پیجز ٹوٹل کریں گے تو ہو جاتے ہیں دوستو سولہ سو روپے میں آپ کو 304 304 پلس یعنی کہ 608 پیجز مل رہے ہیں آپ کو ساتھ کے ساتھ ساری نوملٹیز ڈبل دو سلیپ دو ایم ڈی ایف دو مینٹ شیٹس ڈیگر اور یہ جو پری آرڈر ہے دوستو ان چھے کامکس کو وولیوم ون وولیوم ٹو جادہ ٹائم نہیں لگا تھا ان میں شاید سولہ پریل یا سولہ می کو ان کا پری آرڈر لگا تھا پیپر بیک کا اور جو ہے ڈاغا کی اتھ پتیس رنکھلا کی جو آٹھ کامکس ہیتھی سٹارٹنگ میں انہی کے ساتھ لگا تھا تو یہ جو کبھی کبھی بولتے ہیں کہ پیپر کا پریس بڑھ گیا وغیرہ وغیرہ بڑھتا ہے گیا اس کی وجہ سے ریٹ بڑھ رہے ہیں تو اٹلیسٹ اس سیچویشن میں تو یہ نہیں بول سکتے کہ یہ جو ہے ریٹ اس کا بڑھا ہوا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ان دونوں کی جو پیپر بیک تھی ان کا سیم ٹائم پر پری آرڈر لگا تھا اب باقی کی جو پانچ کامکس ہیں دوستو ہو سکتا ہے کہ ان کا تھوڑا بہت ہو پر مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ریٹ بڑھی ہے کی آپ جو ہے سولہ سو روپے میں 488 پیجز دے رہو اور پہلے جو اپنے 608 پیجز تھی ہیں اراؤن دوستو ایک سو بیس پیجز کا ڈیفرینس ہو گیا ہے تو آپ سوچیں ایک سو بیس پیج میں کتنا ہو جاتا ہے ان کی اراؤن ساٹھ پیج کی ایک سو چالیس روپے کے آتی ہے تو ایک سو بیس پیج کی میرے خیال سے آئی گی اراؤن دھائیسو تک کی تو دھائیسو روپے کا فرق آگیا دوستو تو آپ خود سوچیں دوستو کی کتنا اور پرائز تھی ہے پری آرڈر کا پرائز انہوں نے جو ہے بہل آنے فس لانے کے لئے دے دیا اور ایک مجھے لگتا ہے کہ جو ابھی ناغرینڈ کی سی آنے والی ہے جو بڑے سائز میں ہوگی اور اس کے اوپر دوستو ابھی اس کی ایک ویڈیو آئی تھی اس میں انہیں یلو پیجز لگا رکھے مطلب کیا سوچ کے یہ سوچتے ہیں کہ ایک ناغراج کی اگر ناغرینڈ سیریز کی جو اومنیوز بنا رہے ہیں اس میں یلو پیجز انگلوٹ کریں پتہ نہیں ان کا تھنگ ٹنگ کیا سوچتا ہے اس کے اوپر آپ کوالیٹی دیکھیں گے پیجز کی تو بہت ہی زیادہ گیل ہو رہے تھے پتہ نہیں سیدھا جو ہے پرنٹنگ ماشین سے لے کر آگے تھے کیا تھا تو اینیوے اس کی بات ہم کبھی اور کریں گے ساتھ میں دوستو دیکھ لیتا ہے منوز جی کا جو دروپ کی انہوں نے اومنیوز بول دیا ایک ساتھ میں 25 کمکسیں ہیں اور 5 الگ الگ سیے آئیں گے اس کی اپرائز ہے دوستو 3300 جو ہے ان کا پرائز ہے بہت کم ہے سیل جو ان کا پرائز ہے آپ کا دو ہزارز ڈوستو اس سے کافی کم ہے اور ان کا پری آرٹ آرڈ آئیسہ 2849 ہے ان کا سولہ سو ہے تو اگر اس کو انٹو کرتے تو تمہچ اس کے اپرائز دوستو 32 ملیں گے اور اس میں تو آپ خود سوچیں دوستو کی ان کے جو کمپیٹیٹر ہے منوز گفتہ جی ان سے بھی ان کا پرائز کتنا اوپر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو ہے اگرم سے دماغ پھر یہ تھوڑا بہت سی ڈبلو ایچ کی تاریخ ہو گئی بعد میں بالچریت کے سی کی بھی تاریخ ہو گئی اس کے بعد تو آپ نے کوالیٹی ان کی دیکھے لی ہوگی کیا ہوگیا ہے کوالیٹی کی دجیاہ اڑ گئی ہے ان کی آخری رکھشک ٹھیک ٹھیک تھی راد نگر رکھشک کی تو بھائی اتنی کمپلینٹ آ گئی کہ فیس بک میں بتانی لوگ کے پول بھی بن گئے اٹلیس میں نے دیکھا تھا شاید 31-32 لوگ کو ڈیمیج کاپی ملیا اور یہ وہ لوگ تھے دوستو جو فیس بک پہ ایکٹیو رہتے ہیں رکھت رکھشک کا تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو ورسٹ رسی ہے اس کی سیل پیکنگ بھی نہیں تھی اس کے پیجے سے اتنے گیلے اور رکھیں اندر سے رکھتے ہیں اور ہزار روپے گئی وہ بھی بہت اوور پرائیس تھی تو یہ والی تو اور بھی اوور پرائیس تھی دوستو یہ جو ہے اس نے ڈاؤگا رکھت 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 سریس جو تھی اس کا بھی ریکارڈ ٹروڈ دیا ہے اور مجھے لگتا ہے دوستو کی ہم سب کو ملکے جو ہے اس کے اوپر آواز اٹھانے چاہیے کیونکہ دیکھیں ریٹ ایک بندے کے لیے نہیں بڑھ رہا ہے ریٹ پوری کمیونٹی کے لیے بڑھ رہا ہے جو ہماری فین کمیونٹی ہے آج ایک بھی فین دوبارہ سے واپس لوٹ کے چلے جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ واپس کبھی نہ آئے اور ساتھ کے ساتھ وہ تو آئے گئے نہیں اس کے ساتھ کے ساتھ جو اس کے اگلی پیڈیا آ سکتے وہ بھی نہیں آئیں گی تو میں چاہتا ہوں کہ دوستو ایک فیر پرائز رکھا جائے تاکہ جو باقی بندے ہیں وہ بھی لے سکے سی میں جانتا ہوں کلیکٹر ایڈیشن نام ہے پر پھر بھی یہ کلیکٹر ایڈیشن ہونے کے اوپر بھی جو ہے کافی اوپر پرائز میرے کے حال سے تو اس کا جو پرائز ہونا چاہیے تھا نارمل پرائز جو سکتے تھے اور دوستو سوچیں آپ کو کتنا فائدہ ہوتا اگر پری آرڈ پرائز ٹویل ہنڈرڈ ہوتا ٹویل ہنڈرڈ پر آپ کو دس پر سیڈ اور اس کے اوپر جو پانچ پرسنٹ کیش پیک آج کل ہر سیلر دے رہا ہے وہ سب مل جاتا تو دوستو یہ تھی میری ڈوگ آت کتی سنگرہ سنسکرڈ کو لے کے جو ہے اپنی رائے جو اس کا پرائز آیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں سانکرہ سکیئر کریں اور کمنٹ کریں اور آپ بھی بتیں آپ کی کیا رائے ڈوگ آت کتی سنگرہ کا جو سنسکرڈ آ رہا ہے اس کے پرائز کو لے کے تو چلیے آپ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد